اسلام علیکم کیا حال ہے سب لوگوں کے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پشاور کی بہت مشہور اور معروف چرسی کڑائی آپ نے ہو سکتا ہے اس کا نام تو ضرور سنائی ہو کیونکہ یہ بہت مشہور ڈیش ہے وہاں کی خیبر پختون خان کی خاص ایک مشہور پشاور کی مشہور ڈیش کہلاتی ہے جو کہ وہاں جب جائیں تو اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کے اندر آئل ڈالیں گے ہم آئل زیادہ لیں گے کیونکہ ایک کلو چکن لے لی ہے میں نے تو دیل ہم زیادہ اس وجہ سے لیں گے کہ ہم اس کے اندر چکن کو فرائے کرنا ہوتا ہے اچھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں چکن فرائے کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو چرسی کڑائی ایک تو سب سے ایزی کڑائی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صرف چار انگریڈینٹس ڈالتے ہیں اور یہ چار انگریڈینٹس میں آپ کی کڑائی تیار ہو جاتی ہے اس میں اس طریقے سے کوئی مسائلیں ہیں ہی نہیں جو ہم نارمل چکن کڑائی میں ڈالتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا جو آئل ڈالا ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو شروع میں ایک ٹیبل سپون یا ڈیر ٹی سپون آپ اس میں نمک ڈال دیں آئل میں اور اس میں چکن فرائے کریں زیادہ تر ایسے ہی بنتی ہے لیکن میں نے کیونکہ مجھے پرسنلی شروع میں نمک نہیں پسند تو میں نے پہلے چکن اس میں فرائے کر دی اور نمک میں بات میں شامل کروں گی لیکن جو ایک طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو فرائے کرنے کا طریقہ ہے چکن کو آئل کے اندر پہلے ہم نمک ڈالتے ہیں اس میں ہم تلتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا ہے میں اپنا پرسنل کیونکہ مجھے نہیں پسند ہو وہ میں نے اپنے مرضی سے کیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے میرے پروسیجر کو فالو کرنا ہے اسے فالو کریں ادوائز آپ کو جیسے میں بتا رہی ہوں یہ پوری ایک کلو چکن تھی میں نے اس کے اندر ڈال لیا اور اس کو ہم نے اچھی طریقے سے اس کو گولڈن فرائے کرنا ہے یعنی اسے ہم فرائے کریں گے پروپر جو فرائے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیپ فرائے اچھے سے اس میں گرم تیل ہوتا جائے گا اور اس کے اندر اس کو ہم پورا جہے فرائے ہونے دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی فرائے ہونے کے بعد اس کی کیسی شکل ہو جاتی ہے میں چکن کو ساتھ ساتھ تھوڑا اوپر نیچے اس طرح سے کر رہی تھی چمچے کی مدد سے تاکہ یہ اچھی درہ ہر طرف سے پروپر فرائے ہو کہیں سے کچھی پکی نہ رہے تو اس وجہ سے میں اس کو اوپر نیچے کر رہی تھی چکن کو اور آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن دھیان سے کہ اس کی بوٹیاں نہ ٹوٹیں اور اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ جو خاص یہ کڑائی ہے اس کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے بنانا کس میں اس کے لئے ہم نے لینی ہے یہ لوہے کی کڑائی کیونکہ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا جو یہ جو بہار کی ہوتل وغیرہ کی جو کڑائیاں ہوتی ہیں یہ بنتی ہی تمام لوہے کی کڑائی میں تو ان کا ایک الگ زیادہ ہوتا ہے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور یہ لوہے کی کڑائی میں بنانے سے اس کا ٹیسٹ ہی پدل جاتا ہے آپ یقین کریں تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے لوہے کی کڑائی ضرور ہوتی ہے تو آپ نے یہ والی کڑائی لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ خاص کر یہ جو چرسی کڑائی ہے یہ اس کے اندر بنے گی ٹھیک ہے اس کے اندر ہم فرائے کریں گے چکن کو اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اب بالکل فرائے ہو رہی ہے اور اب یہ تیار ہونے کی طرف ہے اور یہ کچھ چکن کے پیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اس کے اندر گولڈن ہو چکے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں اور دیکھیں کتنی زبرتس لگ رہی ہے اچھا میرا بچپن میں دل چاہتا تھا ایسی چکن جو یہ وائٹ وائٹ ہوتی ہے اس طرح سے جو اس کی بینڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے بس یہ ہی اٹھا کے کھا جاؤ مجھے اتنی بچپن سے اور شروع سے مجھے اتنی پسند ہے لیکن سب کی اپنی پسند ہوتی ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے کھا تو نہیں سکتے میں نے بھی کبھی کھائی نہیں ہے لیکن ہاں میں آپ کو اپنی پسند کا عالم بتا رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چند بوٹیاں جو کہ اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں تو میں کام کرتا ہوں آپ کو قریب سے دکھاتی یہ دیکھیں یہ کتنی زبرتس لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو میں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ نہیں لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو صحیح سے نظر آجے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے گولڈن براؤن سی ہلکی ہلکی فرائے ہو گئی ہے وہ وائٹنس بھی ہے اس کے اندر بلکل ڈاک براؤن نہیں کیا ہے میں نے یہ دیکھیں گولڈن گولڈن سی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے لے لیے ہیں ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر اگر آپ کے باس ایک کیجی چکن ہے تو کم سے کم مطلب منیمم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ہاف کیجی تو لینے ہے ٹیمارٹر یا ہاف کیجی سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے ہاف کیجی سے ایک کا ٹیمارٹر زیادہ ہی لے لیا ہوگا سمجھ لیں اور وہ میں نے اس کے اندر ایسی ثابت ثابت دھوڈ کا رکھ دیئے ہیں ہم نے اس طریقے سے اس کو چکن کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب میں کیا کروں گی کہ ٹیمارٹر دیکھیں یہ کتنے ہیں میں نے کتنے پانچ چھ سات آٹ آٹھ ٹیمارٹر میں نے لے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کے اندر بچھا دی ہیں اب کیا کریں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لے سندر کا پیسٹ جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ابھی ہم اس کی بھنائی نہیں کریں گے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کو صرف ہم نے ایزیٹس رکھ دیا ہے اس کے اندر یعنی آپ نے دیکھا میں نے ٹیمارٹر بچھا ہے چکن کے اوپر سے اور جو ہے میں نے یہ لے سندر کا پیسٹ ڈال کے یہ سب میں نے رکھ دیا اور ان کو میں نے پانچ سے آٹھ منٹ کی بھاپ دی اب جب ٹیمارٹروں کے چھلکے جنا سوفٹ ہو گئے تو یہ میں نے اس کے چھلکے اتارنے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کے بعد ان کو ٹیمارٹروں کو توڑ کے ان کی بھنائی کر سکیں اور ہم نے اس میں کوئی نمک مرے چاہ بھی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے میں نے صرف اس میں ٹیمارٹر ڈال لیں اور ابھی انہیں بھونا بھی نہیں ہے وہ سب ایزٹیف پڑھا ہوئی ہے میں اس کے سارے چھلکے اتار لوں گی ٹیمارٹروں کے کیونکہ یہ ہو گئے ہیں سوفٹ بھاپ میں تو یہ ٹیمارٹر کے چھلکے ہم اتار کے ان کو الگ کرتے جائیں گے اچھے شروع میں جو میں نے تیل لیا تھا کیونکہ تیل تو میں نے زیادہ لیا تھا اس میں جب چکن فرائے ہو گئی تھی تو اس کو بھی میں نے الگ کر کے ایک سائٹ پہ نکال کے رکھ لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تیل میں ہم کھانا نہیں کھاتے تو اس کو ہم الگ کر لیں گے بس وہ فرائے کرنے کے لیے تھا اس کا رول اتنا کے جینا ہم نے فرائے کرنے کے لیے زیادہ لینا تھا اور جب فرائے ہو گئی چکن تو ہم نے اس میں سے آدھا تیل الگ کر لیا ٹھیک ہے وہ الگ کرنے کے بعد تو میں نے ٹیمارٹر وغیرہ رکھتے تھے اب میں نے کیا کیا یہ سارے چھلکے اتار لیا ٹیمارٹر کے اس میں میں نے ڈالا ہے ہسپس آئی کا نمک یعنی ایک سے ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا ڈال دیا بھر کے اور کیونکہ ایک کلو چکن ہے تو ڈیر ٹی سپون تو اس میں لازمی ڈالے گا اس کے بعد میں کیا کروں گی میں نے لے لی ہے کالی مرچیں اور پسیوی کالی میرچ ہوتی ہے وہ میں نے اس طریقے سے ایک ٹی سپون ڈال دی ہے ایک ٹی سپون اناف ہے اور نہیں بھی ڈالے تو اٹس اوکے کیونکہ اس میں ابھی آگے جائیں ہری مرچیں بھی ہم ڈالیں گے تو اس سے وہ مرچیں ان کو ہم توڑ دیں گے تھوڑا سا میش کریں گے یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ جب یہ ٹوٹ جائیں گے تو پھر ہم اس کی اچھی طریقے سے بنائی کر سکیں گے جو کہ اس کا اصل جو کام ہی ہے وہ اصل میں اب ہوگا اس میں اور کوئی اتنی محنت ہے نہیں اس میں چکن کڑائی میں بناتی ہوں اس میں نہیں ڈالتی لیکن اس میں بھی ایسے کوئی مسالے نہیں ڈالے چلے ہم نے سارے تماؤر توڑ دیے اچھی طریقے سے اب ہم اس کی بنائی کرتے جائیں گے اتنا بھون لیں گے کہ تماؤر اور جو اس میں لسا ندرک شروع میں ڈالا تھا وہ سب اس کے اندر اب اچھے سے بھون جائے اور تماؤر کیونکہ آپ نے میں دیکھ ہری مرچے پانچ ہری مرچے لے ان کو میں اس طرح لمبا لمبا کٹ اس میں ڈال دیا یہ میں نے ڈرک لے ڈیڑھ 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 کھنڈر ڈیڑ 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 اور ایک طرف میں نے جو کالی مرچے پی سی تھی نا اس میں سے جو موٹی موٹی یعنی کٹی ہوئی جو مرچے تھی تھوڑی موٹی ثابت سی وہ میں ایک سیٹ پہ دی تھی تو وہ میں ایک ٹی سپون بھر ہے کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں صرف آئل ہے نمبر ون آئل چکن نیسان ادرک پیسٹ ٹیماٹر اور یہ بھری مرچے اور ادرک اور کالی مرچے آپ کی اپنی مرسی پیٹ کرتا ہے آپ نے ڈالنی ہیں ڈالنی ڈالنی نہیں ڈالنی مجھے کالی مرچے اور ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈال کے ایک الک انہینس ہو جاتا ہے ٹیسٹ اور خوشبو بہت ابردس آتی ہے تو میں اس لئے ڈال دی ہوں وہ آپ کی منصوب پر ڈپینٹ کرتا ہے اور یقین کریں یہ بلکل وہی ٹیسٹ ہے جو پشاوری کڑائی کا ہوتا ہے امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی بہت بہت پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ٹرائے کر کے کھا کے بتائیے گا آپ کی ریسپی کیسی بنی انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان